ریا چکرورتی کی بھائی خلا جیل کی اگر بات کریں تو یہاں بہت مشکل سے پہلی رات کٹی ہے آج زمانت یاچکہ پر کورٹ میں سنوائی ہے لیکن اسی بیچ سشانت کی ایکس گرل فرنڈ انکیتہ لوخانڈے نے ٹوٹر پر لمبا چوڑا میسج لکھ کر ریا پر تابر توڑا حملہ کیا ہے کنگنا نے ریا پر اٹیک کر آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ لوخانڈے نے ریا پر اٹیک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ریا کو سشانت کے منٹل ہیلتھ کے بارے میں معلوم تھا اسے پتا تھا کہ سشانت مانسک طور پر بیمار ہیں پھر اس نے سشانت کو ڈرگز کیوں دیئے انہوں نے لکھا مان لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی دوست کے بارے میں سب کچھ ضرور پتا ہوگا کہ اس کی زندگی اور ریلیشنشپ میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ آنکھرکار آپ جاگ گئے لیکن کاش آپ کو پہلے ہوش آتا اور اپنے دوست کو کسی بھی طرح کے ڈرگز نہ لینے کے لیے آپ اسے سلحہ دیتے انہیں سشانت کی منٹل ہیلتھ کے بارے میں پتا تھا کیونکہ انہوں نے پبلکلی کہا کہ وہ ڈپریشن میں تھا انکیتہ نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر سشانت ڈپریشن میں تھے تو انہیں ڈرگز دینے کی اجازت کس نے دی تو ایسے کئی سوال انکیتہ نے پوچھے ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا انہیں ایک ڈپریشن شخص کو ڈرگز کا سیون کرنے کی انومتی دینی چاہیے اس سے کیسے مدد ہوگی اس کی کنڈیشن کیسے امپروو ہوگی اس کی کنڈیشن اس لیول پر پہنچ گئی کہ جس سے ایک آدمی سوشانت کی طرح ہی ہو جائے وہ اس وقت سوشانت کے سب سے قریب تھی ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ وہ سوشانت کی بہتری کے لیے سبھی ڈاکٹر سے کوارڈنیٹ کر رہی تھی تو دوسری اور وہ سوشانت کے لیے ڈرگز کوارڈنیٹ کر رہی تھی